دلی سسٹے نوڈا میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ڈی آر ڈیو کے ایک ویگیانک کو اغوا کر لیا گیا حالانکہ پولیس نے تاورتور دبش کے بعد ویگیانک کو برامت کر لیا پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتاری کے بعد پتا چلا کہ یہ سارا کھیل ہنی ٹرائپ کا تھا ویگیانک اجیفرتاپ اپنے موبائل پر مساج پالر اور سپا سرچ کر رہے تھے جہاں انہیں کیڈناپرز کا نمبر ملا اتر پردیش کے جونپور پولیس نے گیارہ سال کے بچے کے اپھرر کے معاملے میں تیزی دکھاتے ہوئے بارہ گھنٹے کے اندر بچے کو برامت کر لیا ساتھی پانچ اپھرر کرتاؤں کو بھی تمنچے کے ساتھ گرفتار کیا پولیس کے مطابق اپھرر کرتاؤں میں دو پڑوسی بتائے جا رہے ہیں دلے سے سٹے گروگرام میں پولیس نے نقلی شراب کی کھیب برامت کی ہے کرائم برانچ نے بینا کسی لیبل کے پانچ سو بیس پیٹیاں ضبط کی ہیں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دونوں اروپی شراب کی بوتلوں پر نقلی لیبل چپکانے کا کام کر رہے تھے مہراشت میں کورونا سنکرمند کے استھیتی میں تھوڑا سودھار دیکھ رہا ہے سنبوار کو راج میں قریب بارہ ہزار نئے مریض سامنے آئے ملتکوں کی سنکھیاں میں کافی کم ہی آئی ہے چوبیس گھنٹے میں راج میں ایک سو اسی مریضوں کی موت ہوئی جبکہ پچھلے دنوں سے یہ آنکڑا ساڑھے تین سو چار سو کے آس پاس تھا دلی کے آس پاس کے علاقوں میں بھی کورونا سنکرمند کی رفتار پر بریک نہیں لگ رہا ہے غازی آباد میں چوبیس گھنٹے میں ایک سو بہتر لوگوں کی ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیو آئی جبکہ نویڈا میں ایک سو چھاسی نئے مریض سامنے آئے نویڈا میں کل کورونا کیس تیرہ ہزار کی قریب پہنچ رہے ہیں دکشن بھارت میں بھی کورونا کا قہر برقرار ہے تمیلناڈو میں چوبیس گھنٹے میں قریب ساڑھے پانچ ہزار نئے مریض سامنے آئے ہیں ان میں سے بارہ سو سے زیادہ معاملے صرف چننے سے ہیں راج میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا سے جان گوانی کی سنکھیا ستر ہے وہیں اب تک کل نو ہزار تین سو تیرہ سی لوگوں کی موت ہو چکی ہے کینڈریے سواست منتری ڈاکٹر ہرش وردھن نے امید جتائی ہے کہ اگلے سال کی پہلی تیمہی تک بھارت کی کورونا ویکسین تیار ہو جائے گی سنووار کو ڈاکٹر ہرش وردھن نے دو ویپ پورٹل بھی لانچ کیے جس میں کورونا ویکسین پر بھارت میں ہو رہے کاموں اور ہر سٹیج کے ٹرال کی جانکاری مل سکے گی آیودھیا کے بعد اب مطرہ پر قبضے کی قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے شریف کرشن جنمستان سے عیدگاہ ہٹانے سے سنبندھت ایک یاچی کا مطرہ زلہ عدالت میں دائر کی گئی ہے جسے کوٹ نے منظور کر لیا ہے اس پر کل یعنی بدوار کو پہلی سنوائی ہو سکتی ہے ایودھیا میں بابری ویدھانس کے معاملے میں کل یعنی تیس ستمبر کو فیصلہ سنائے جائے گا سی بی آئی کی وشش عدالت میں اس معاملے کی سنوائی چل رہی تھی بی جے پی کے کئی دگجنیتہ اس معاملے میں آروپی ہیں کورونا سنکٹ کے چلتے سبھی کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوٹ میں پیشی ہوئی تھی معاملے کی ایک آروپی رام ویلاس ویدانتی کا کہنا ہے کہ اگر انہیں سزا سنائی جاتی ہے تو وہ اسے اپنا سو بھاگ سمجھیں گے بیہار کے گپال گنج میں باڑھ نے تباہی مچا دی ہے یہاں حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں تصویریں دیکھئے کیسے بینکھوٹ پور کے بلہا گاؤں کے پاس تٹبند ٹوٹ گیا ہے یہاں عالم یہ ہے کہ جلدھارہ سیکروں گھروں کو تباہ کرنے پر اتارو ہے یہاں باڑھ کی چپیٹ میں ایک سو پچاس سے زیادہ گاؤں ہیں بہتے پانی کے بیچ جان جوکھی میں ڈال کر گاؤں والے آنے جانے کے لیے مجبور ہیں کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا آشیانہ چھوڑ کر تمبو میں شرن لی ہے یہاں گاؤں والوں کو اب رہنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی سنکٹ ہو گیا ہے بیہار کے سمستپور میں بھی بارش نے قہر بر پایا ہے تصویریں دیکھئے یہ ترہت اکادمی سکول ہے یہاں کا عالم دیکھئے بارش کا پانی ایسے جمع ہے کہ سمجھنا مشکل ہے کہ تالاب میں سکول ہے یا سکول میں تالاب ہے بیہار سرکار کے آدیش کے بعد سکول تو کھول دیے گئے ہیں مگر حالات کتنے بھیانک ہیں اس کی بانگی ان تصویروں میں دیکھی جا سکتی ہے یہاں پانی کے اوپر بینچ رکھ کر چھاتر اور ادھیا پک آتے جاتی ہیں جہاں تک نظر جائے صرف پانی نظر آئے تصویریں اتر پردیش کے صدھارت نگرزلے کے برڈپور بلوک کی ہیں اس بلوک کے کئی گاؤں میں پانی نے تباہی مچا دی ہے عالم یہ ہے کہ بار کا پانی کئی گاؤں میں گھوسایا ہے کسانوں کی فصل پانی میں پوری طرح سے ڈوب چکی ہے